لباس پنجی مرضی سا پائے بوا عورت کے زال کے رب لباس کرا دنو انہیں میں حکمت یا ہے تو جنہیں شادی کیو تو پنجی پسندواری شادی کیو جال سمجھے ہاں نے اساوڑ شاہی معاشرے سانجے میں جو پیو زبردستی بابا چوراہی شادی کرنی تا ہی سنگو تنجلہ تاڑیو دھم چھوڑے گئے ونے یا نہ ونے بابا یا بچھنوں سے مجبورہ نیانی نفی چاہے تو مجھے یہ مرس ملے پر پیو گھٹے چوئے زوئی ہوتا کہ بچھنوں انہیں ساتھوں یا نکاہ سنگو جال بودھو نا یہ شریعت میں جائز کون دھو شریعت میں یہ جائز کون دھو تو ایجاب ہی قبول بودھو آنا نکاہ جو پڑھو آنا نکاہ بینشن جو مجبورہ ایجاب بھی قبول تیو حق مہر ایجاب زال جے طرفہ قبولیت مرد جے طرفہ این مہر مرد جے طرفہ مہر مرد بیندو کو زال کھا پچھ بو تب فلانوں پٹر فلانے جو شرہ محمدی متابقو حیترو حق مہر تو جے انہیں تو انہیں تو انہیں بھلی سجی دنیا دیا مولوی گھڑکر پر نکاہ کون جائز چاہے جیزی دال ہاؤڑکر جیزی دال سمجھو جے کر رہے قواریا اور انہیں سنکی دنکی سمجھو تھا ہاؤڑا سمجھو تھا باقی جے رنڈڑا تو انہیں جو زبان سا ہاؤ چمن ضروری ہے زبان سا ہوا اقرار کرے تو ہاں مکہ یہ مرد قبول ہے پر جے قواریا تو انہیں جے لائے انہیں جو گردن جھکائے ویہنو یا روہنو یا اوچنگرڑی ہن پر جے کر رہتے ہوئے تھی تو مکہ نہ ہے قبول تو پیو کے اختیار نہ ہے جو زبردستی انہیں کہ وہ نکاح کرے جی بھا کے اختیار نہ ہے ملہ کے اختیار نہ ہے پیر کے اختیار نہ ہے جیسی تھی انہیں جی رضا مندی نہ ہے جیسی تھی انہیں جو نکاح نہ سوچنے یہ ہی تا ہے نا انہیں لباس اللہ یا سمجھو یا کون جا جرے ہیں میانی کے پرنائے ہوتا ہے انہیں کہا اول پچھو مجھے سونے سردار مدینہ وارے سائیں جریمال سیدت النساء فاطمہ الزہرہ جو نکاح پیو تھے مولا علی شیر خدا سان حضور جن پچھو ہو تھا پچھو فاطمہ علی یہ گھوٹ قبول تھے جے کر رہے ہیں عورت قبول نہ تھی کرے یہ نکاح جائز نہ ہے تمہا ایو پنجو اصول سکھو پٹر جی شادی کہو تب انہیں کھا تو پچھو چالت نیانی جی شادی کہو تب انہیں جی مرضی کے دسو یہ پنجی زبردتی مسلط نہ کہو بری سے چھوکرے جی آلہ چھوکرے کے حکمات انہیں کے دسو اول جزہ نے کہا کرے تو انہیں کے دسو حضور علیہ السلام جی سلام ہو اکڑوہ صاحبی آئے ہو کہ یا رسول اللہ میں شادی دو کہا پر ذر میں حل نظر تاہی لئی آ وہ مائی جیزہ شادی دو کری وہاں تھی تھی تاہی کہ نظر تھی ٹھیک ہونڈا حل نظر تاہی لئی آ چاہتو انہیں کہتے ٹھو آئی اول انہیں کے دسو چودہ انفارن جے مائن جے اکھن میں تو رو ملی پریڈان ہوں دیا ستین جے کرے اول پس پسندہ چیزہ پوشا دی چاہتے جال سمجھے ہو یہ محبوب جو طریقہ اساں ہٹا زب پھوسا لگی حل سے انہیں جو سب پی ہوا جو گھر میں ہاں نے پی ہوتا زبردستی شادی کرائے جاری پر ہاں نے چھوکری کے گال نتیب انہیں پھوسا کے گال نتیب انہیں ہون جب سجی زندگی زہرتی ہوئی چوکری پہی چاہتے بابا زندگی مکھے گزارنیاں تو کھے دکھوں نے گزارنیاں مزا زبردستی دو کرنی مکھے زندگی پی گزارنیاں حضور علیہ السلام جنورت حکڑوں کیس آئے لے حکڑی عورتہ یتیم عورتہ انہیں جے لائے حکڑے مالدار مانوں بسنگ گھریو اہیں حکڑے غریب مانوں بسنگ گھریو نہیں ساہیے چھوکری جو سنگ مالدار بھی گھریو اہیں غریب بھگریو پر چھوکری پان انہ غریب کے چاہے پہی حضور علیہ السلام جنورت پوچھو بھی ہو تو یا رسول اللہ ہی یتیم چھوکری انہیں جے لائے مالدارا انہیں سنگ گھریو مالدار بھی شادی گھر سکھو ستابو مانی کھا دو پیتو سکھی گزاری دی یا رسول اللہ ہی کیوں مسکی نا غریبا انہیں سنگ گھریو پر چھوکری جی چاہت آتی یہ غریب مجھے مجھے ہاں نے مجھے ملگو جو تمہاں وٹایا ہی ہوں تمہاں دیکھو فیصلو کندوزو کبھولا فیصلو انہیں جو پہوتے ہیں پر سبق امت جی لائے مدینہ وارسائی فرمائے ہو تلنیر للمتحابین مثلن نکاح چاہت وارن جی لائے محبت وارن جی لائے نکاح جی لی بی کا بھلی شے آہے ہی کان اتے پرڑائوں جی تے چاہے تھے چیزیں وہ مالدارہ پارسنو مالا کے نرزون جی چاہت کے مرد کے حق مہر دیعو مہر سندھی میں مہر چاہتا ہوں اصل مہر عربی جو لفظہ پر سندھی میں مہر چاہتا ہوں اصل انہیں مہر کے عربی میں سربوا صداق چاہ صداق مہر صداق صدق ماورت اللہ صداق سچائی تے دلالت کند ہوا یہ جو پہ مرد حق مہر تو جی یہ پہ منہ جی سچائی پیش کند ہوا تو مجھے انہیں زال زائتری محبت آہیں جے حق مہر نجیے نا دل میں اراد تو ہی نا تزدیس دو زانس کون مقرر کیان دو پر دیدو زانس کون مہدیس ریٹیا مدینہ وارے سائن فرمایا تو جی جے حق مہر دیعن جو اراد دو نا ہے یہ گھر واری ساں کر جیتو تو یہ زاننی نا لیکن زنا جو دو حق مہر زال جو حق کا کونے کے دیعنو ہاں باقی دیکھ رہے ہیں ہوا پان رازی تھی کچھ چھدے سے بھلا کچھ دے کچھ مو چھدے ہو مائے فا کلو ہنیا مری قرآن میں حادث ہاں پو بھلی وہ دل جو خوشی ساں نہیں کھاو بھلا جے سب بھائی کھڑی چھدے زمو حق مہر بخش کھے ہو مائے تو وہ مرضی واری ہے بھلا جے کھڑی تھی زمو دھر کئی مائے سا لگا پوڑ جائیں فضل کھڑی پوڑ جائیں تو وہ مرضی واری ہے بھلا جے کھڑے حق مہر ادا کرنا کا حق میں زال چوئے تھی تو موکہ حق مہر نہ توڑی تو موکہ حق نہ لائے جائیں تو مر سکے اختیار نہ ہی انہیں کے حق لائے سکے جیسے حق مہر ادا نہ زمو حق مہر ادا نہ